اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر ویڈ سلمہ این آئیم سلمہ قاصر ناظرین قومی اسمبلی کی کارروائی چلانا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے شور شرابہ ہوتا ہے ہنگامہ آرائی لڑائی جھگڑے بہت کچھ ہوتا ہے بعض اوقات ارہکین ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو انتہائی نامناسب ہوتے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے جب یہ سب کچھ اسمبلی میں ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں سپیکر قومی اسمبلی یا ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے کندوں پر ایک بھاری ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ مقدس ایوان کا تقدس پامال ہونے سے بچائیں اور اگر کوئی رکن ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کو حضف کرنا ضروری ہو تو اس کو بڑے غور سے سننا اس کو ٹیکل کرنا ارہکین کو بدزبانی سے بدتہذیبی سے روکنا یہ تمام ذمہ داریاں سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کے کندوں پر آئیت ہوتی ہیں یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتا ہے کاروائی کیسے کنڈکٹ ہوتی ہے اور سپیشلی جب بجٹ میں ہنگامہ آ رہی ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے یہ تمام باتیں آج ہم جانیں گے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج موجود ہیں ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمڈی قاسم خان سوری صاحب ناظرین قاسم خان سوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے قومی اسیمڈی کا کندکٹ قاسم خان سوری صاحب کیسے کر لیتے ہیں آپ اتنی ہنگامہ آرائی شور شرابہ لوگوں کو کنٹرول کرنا بد تہذیبی بد زمانی سے روکنا کیسے ہوتا ہے یہ سب اصل میں پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے کانون ساز ادارہ ہے قومی اسیمڈی تو وہاں پر جو ہے عوامی ایشیوز ڈسکس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جذباتی بھی ہوتے ہیں لوگ اور ہنبل بھی ہوتے ہیں بعض جگہ پر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اختلاف رائے بھی ہوتا ہے پارٹیوں کا اپنا اپنا موقف بھی ہوتا ہے لیکن آپ سب نے دیکھا ہے پاکستانیوں نے جب کوئی ایسا قوز آتا ہے جو پاکستان کا جہاں پر مسئلہ آتا ہے جس طرح ہمارا مقبوضہ کشمیر کا تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑا بوکلو کے اس کے لیے باہر بھی بات لیے تمام لوگ ایک آواز بھی ہو جاتے ہیں اپنے پاکستان کے دفاع کے لیے اور اس کے لیے اچھا آپ نے میں نے آپ کے پرانے انٹریوز دیکھے تو آپ نے کہا کہ آپ کو سب سے مشکل لگتا ہے بجٹ اجلاس کو کنڈکٹ کرنا کیونکہ انتہائی شور شرابہ ہنگامہ رائی بڑا کچھ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کیسے سنباتے ہیں کہ وزیر خزانہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا بجٹ پیش کر رہے ہیں آداد و شمار کیا ہے اصل میں آپ کو پتا ہے کہ بجٹ کے بغیر کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ اپنا اگر آپ کا گھر بھی ہو آپ پہلے بجٹ بیلنس کرتے ہو اس کے بعد جو ہے اسی حساب سے خرچہ کرتے ہو تو ہر ملک میں جو ہے وہ بجٹ کا جو سیشن ہوتا ہے وہ اس کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ اپنی رائے رکھتی ہے حکومت جو ہے وہ اصلحات لے کے آ رہی ہوتی ہے تو مشکلات ہوتی ہیں بلکل اور آپ کو پتا ہے کہ اسی جو ہمارے تین سو بیالیس پاکستان سے جو منخب نمائندے ہوتی ہیں یہی جو ہے اکثریت رائے سے پھر وہ بجٹ پاس کرتے ہیں تو بجٹ کا ایک مرحلہ جو ہے وہ بلکل اس طرح ہوتا ہے جس میں ہر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر بولنا چاہتا ہے اپنی حلقے کی آواز اس کے مسائل بتاتا ہے اور بجٹ پر بحث ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں بجٹ جو ہے وہ کسیشن دلچسپ بھی ہوتا ہے اس لئے کہ عام حالات میں ہر میمبر کو بولنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملتا کم موقع ملتا ہے لیکن بجٹ اجلاس میں یہ ہے کہ سب لوگوں کو تقریبا جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موقع دیں کہ ہر کوئی اپنی آواز اس بجٹ شامل کر سکے اور عوامی مسائل پر اپنی رائے دے اچھا سر جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو پوسٹ بجٹ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ کتنی مشکل ہوتی ہے اپوزیشن ہم نے دیکھا ہے کہ جمہوری ممالک میں عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ایک شیڈو بجٹ دیتی ہے کوئی کنسٹرکٹیف چیزیں اپنی طرف سے انپوٹ دیتی ہے ہماری اپوزیشن کی طرف سے تو ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اصل میں اپوزیشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ فگرز پر فیکٹ اینڈ فگرز پر جو پیش ہوتی ہیں جو بجٹ کی جو پوری کاپی دی جاتی ہے اور تمام لوگوں کو دی جاتی ہے آپ کو پتا ہے ہر میمبر کو اس پر ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے پارٹی اپنی اپنی پولیسی کے مطابق بات کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا انشاءاللہ تیسرا بجٹ ہوگا اس حکومت کا اور جس طرح اصلاحات آئی ہیں جس طرح بہتری آئی ہے اقتصادیات کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کرونا وائرس کے دوران بھی جس طرح ممالک کے جو ہے وہ جی ڈی پی ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان ساڑھے سات فیصد منفی چلا گیا ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک ترکیہ تا ممالک جو معیشی طور پر بہت مضبوط تھے وہاں پر بھی جو ہے وہ گروت ریٹ بہت کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں گروت ریٹ اوپر آئے جی ڈی پی ہمارا جو ہے وہ تقریباً چار فیصد کے قریب بڑے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جی ڈی پی جو گروت ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا مسلمی گنون کے راہ نماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی پورا چارٹ شیٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی فگرز دیئے گئے یہ جھوٹ ہے مفتہ اسماعیل صاحب نے اپنی باتوں میں ایک اعتراف ضرور کیا انہوں نے کہا کہ شوقت ترین صاحب کی چوائس بہت اچھی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی لیکن اس کے باوجود وہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ حالات سے پتا چلتا ہے پاکستان گرو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ جی ڈی پی کوئی وہ عمران خان ان کی طرح کا آدمی نہیں ہے جو پرچیوں پہ جا کے پہلے ہاتھ کام پر ہوتے تھے بھار ممالک میں اور جو دو نمبری سے اور پیسہ بنانے میں بھی آپ کو پتا ہے کس طرح انہوں نے دو نمبری کی پھر ان لوگوں نے جتنا مکروز کیا پاکستان کو آپ خود دیکھیں کہ تین سو ارب روپے جو ہے انہوں نے مکروز کیا ہمیں اور جب دوہزار اٹھارہ میں ہماری حکومت آئی اتنا مکروز ملک میں لائی ہمیں تو عمران خان وہ آدمی ہے جو نیوٹرل امپائر لے کیا ہے پوری دنیا میں کرکٹ میں پہلا جو نیوٹرل امپائر سے جو میچ ہوا وہ پاکستان میں ہوا تو وہ شخص جو نکلا ہی پاکستان کو صحیح کرنے کے لیے ہے جس نے پارٹی کا نامی تحریک انصاف انصاف کے نام پر بنایا ہو تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں عوام سے جا کے پوچھیں کہ جو تین چار بڑی جماعتیں ہیں ان کے لیڈروں میں سے کون جو ہے وہ سچا ہے کون مخلص ہے کون اماندار ہے کون اپنی ذات کے لیے پیسہ نہیں کھاتا یہ آپ کے خیال میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بلکل ریل فگر سے بلکل ریل فگر ہے اور انشاءاللہ خان صاحب نے شروع میں آتے ساتھی وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بات عوام کو بتائی تھی کہ مشکل حالات ہیں اور انشاءاللہ ہم اس مشکل حالات سے نکلیں گے تو آج آپ نے دیکھا ہے کہ دھائی سال کی عرصے کے بعد یہ خوش خبری یہ اچھی خبریں ہمیں ملنا آنا شروع ہو گئی ہیں چاہے اسٹراک ایکچینج ہو آپ دیکھیں ریکارڈ اس نے بریک کی ہے چاہے ہمارا آپ دیکھیں کہ جو اب ایکسپورٹ بیس بنتی جا رہی ہے آپ ہماری ایکسپورٹ دیکھیں آپ جائیں خود فیصلہ بات کی جو ہے ٹیکسٹائل انڈرسٹری کے لوگوں سے آپ پوچھیں جا کے کہ آپ کا کاروبار اچھا ہوا ہے نہیں ہوا مفتہ اسماعیل صاحب سے آپ پوچھیں کہ آپ کے پی ٹی آئی کے دور میں آپ کا منافع زیادہ ہوا ہے نہیں ہوا آپ کی فیکٹری کا اور اس سے پہلے کتنا منافع تھا آپ کا تو جب عوام کو منافع زیادہ ہو جب آپ کا فیکٹریوں والا زیادہ منافع کما رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ملک آگے جا رہا ہے ایکسپورٹ جا رہی ہے بڑھ رہی ہے ذرہ مبادلہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ بھی پاکستان کی تاریخ میں آنا شروع ہو گیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ چار ہزار عرب روپے ٹیکس اس حکومت نے بھی کولیکٹ کیا ہے کووڈ میں میں نے آپ کو بتایا ہے مائنس سات اشاریہ پانچ فیصد جی ڈی پی ہندوستان کا نیچے آیا ہے اور پاکستان کا اسی حالات میں ایک ہی خطہ ہے تو آخر کیا چیز ہے ملکہ سات کے اپنے بات کی وہ بلکل اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کی کیڈی لینڈ بڑا اچھا بزنس کر رہی ہے آپ مجھے بتایا نا آپ اتراز کرتے جائیں بس جھوٹ بولتے جائیں لوگوں کے سامنے اور خود پیسے کماتے جائیں انہی حالات میں تو عوام کو آپ بے وکوف نہیں بنا سکتے ہیں اچھا ابھی آپ نے نیچرل رہنے کی بات کی عمران خان صاحب نے نیچرل ایمپائر کو مطارف کروایا تھا نیچرل رہنا آپ کے اوپر ایک بڑی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے بینگ سپیکر تو آپ کیسے مینج کرتے ہیں اپوزیشن تو ہمیشہ آپ پر جانبداری کے الزامات لگاتی ہے لیکن ظاہر ہے آپ کی چیئر کا آپ کے عہدے کا تقاضی ہے لیکن جب اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ حلف ہم نے لیا ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ بالکل غیر جانبداری کے ساتھ کسی کا ساتھ نہیں دینا اور جو حق اور سچ سمجھتے ہیں وہ کرنا ہے آپ نے تو میں پوری طرح کوشش کرتا ہوں آپ کین کریں کہ ایک اچھے طریقے سے اجلاس کو چلایا جائے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں قومی اسمبلی ہمیشہ اس کی کاروائی جو تھی وہ انگریزی میں ہوتی تھی میں پہلا اس پیکر ہوں علاقوں میں رہتی ہے اس کے نمائندے آئے ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں ان کو نہیں آتی سبج میں انگریزی انگریزی میں پہلے تقریر ہوتی تھی آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو ہماری حکومت آئی ہے میں نے خود انیشیٹیو یہ لیا تھا کہ میں اردو میں چلاوں گا مجھے بڑی مشکلات آئیں مجھے ٹرانسلیٹ کر کے نہیں دیتے تھے مجھے کہتے تھے نہیں آپ نے جو ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے دس بیس جملے ہوتے ہیں بولنے ہوتے ہیں آپ تو بڑا اچھا اس کو کرو گے انگریزی میں اور مجھے پتہ جانا ہے کہ آپ کی بڑی ایفرٹس ہیں کہ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کے لیے بڑا خان کیا ہے ٹرانسلیشن کے لیے اس کا ترجمہ کے لیے اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو بھی تقریب ہوں گی پاکستان کے اندر سرکاری سطح پر وہ قومی زبان میں ہوں گی اردو میں ہوں گی تو یہ ایک فخر کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک اچھے طریقے سے اجلاس چلا ہوں اور لوگوں کو جو موضوع ہوتا ہے اس پر بحث کرنے کا موقع دوں قوانین پاس کریں ہم اس ملک میں یہ قانون سازدار ہے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً دھائی سو کے قریب جو ہے وہ پرائیویٹ بلز اس قومی اسمبلی میں میں بلکل آپ سے یہی پوچھنے مالی تھی ڈیڑھ سو کے قریب ہمارے جو ہیں وہ حکومت کے قانون کے جو بل تھے وہ پیش ہوئے اور پاس کتنے ہوئے اسی جو ہے وہ حکومت کے بل پاس ہوئے ہیں اور بیس جو ہے وہ بیس جو بل تھے ہمارے وہ پرائیویٹ میمبرز نے جو لے کے آئے تھے وہ بھی پاس ہوئے ہیں تو سو کے قریب جو ہے وہ ہم قانون بنا چکے ہیں ان دھائی سالوں میں اور تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیڑھ سو اور ڈھائی سو بل جو ہے وہ ہم نے لے کیے تیس کے اندر تو اس طرح کی بہت چیزیں ہیں اچھا میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بل موو ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کبھی شور شرابہ کرتی ہے کبھی ووک آؤٹ کر جاتی ہے کبھی بائیک آٹ کرتی ہے میں تو بہت کچھ ہوتا ہے تو ایسے حالات میں آپ نے ڈیڑھ سو سے زیادہ اگر بلز پہ آپ نے محض بھی کرائی اور اگر قوانین بھی بنائے تو بہت بڑی بات ہے تو یہ جو سارا پروسس ہوتا ہے اس میں آپ کو کتنی مشکل پیش آتی ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد سے ابھی تک آپ کو کافی وقت بھی ہو سکا ہے تین سالوں میں آپ نے بلز کی تعداد بھی بتا دی اس میں سے خواتین کے لیے کتنے تھے سبجیکٹس کیا تھے ان بل کے یہ تھوڑا سا بتا دیجئے اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے تو فیٹ آف کا بل تھا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں پابندی ہے ٹرانزیکشن پہ کہ آپ جو ہے وہ بینکنگ کے اپنے نظام کو بہتر کریں آپ ٹریس کر سکیں کہ پیسہ کدھر سے کس کے پاس گیا ہے ایک تھرو پروپر چینل جو دنیا نے بنایا تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گریڈ لسٹ تھا بلیک لسٹ ہو رہا تھا ہم نے بڑی محنت کی ایفرٹ کی حکومت نے اور ہم نے جو ہے وہ بل پاس کی ایف ایٹ آف کا آپ کو پتا ہے اور تقریبا جو ہے وہ جو ان کی شرائط تھی چالیس کے قریب اس میں سے اکتیس شرائط ہم نے پاس کرائیں صرف نہ رہ گئی اور انشاءاللہ وہ بھی ہم کرائیں گے سندے میں آ رہے کہ شاید ہم گریڈ لسٹ سے بھی نکل جائیں گے جیہا انشاءاللہ یہ بھی خوشخبری قوم سنے گی کہ ہم گریڈ لسٹ سے نکل جائیں گے اور ملک اور تیزی سے پھر میں یقین دلاتا ہوں کی ترقی کرے گا اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو اہم بل تھے فیٹ آف کا بل تھا اس میں زینب الڑڈ بل تھا جو بچوں کے آپ کو پتا ہے جو زیادیاں ہوتی ہیں پھر خواتین کو جو وراست میں جو حق نہیں ملتا تھا اس کا بل تھا پھر معذوروں کے لیے بل تھا پھر ہمارے جو بڑے ہیں ان کے لیے بل تھا پھر جو جہداد میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد آپ سیکسیشن سیٹفکیٹ لیتے لیتے پھرتے رہتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ انہیں بھی فیس کیا نادرہ کے ساتھ کہ آپ نادرہ جو ہے بے فارم کے مطابق وہ آپ کو سیٹفکیٹ دے دے گا کہ اس کے کون کون وارثی ہیں اس لئے کہ بہت سے عوامی مسائد پہ یہ جو بل پاس ہوئے ہیں یہ وہ بل ہیں جو اسی کے قریب جو گورنمنٹ نے پاس کی ہیں اور بیس جو پرائیویٹ ممبرز تھے ان کے بل تھے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ وہی جو عوامی مفاد میں جو بل ہوتے ہیں جس سے بہتری آ سکے ٹرانزکشن آ رہی ہے آپ کو پتا ہے موبائل کا زمانہ آ گیا ہے بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں تو قانون میں بھی بہتری لانے کے لیے ہی قومی اسمبلی کے ممبر دن رات محنت کرتے ہیں ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ایک اور چیز کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کارروائی جو معمول کی ہوتی ہے اس کو روکے کسی سپیشل ایشیو پر بحث کرائی جاتی ہے کشمیر پہ کرائی گئی فلسطین پہ کرائی گئی افغانستان کی معاملے پہ کرائی گئی اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ممبران نے کتنا پارٹسپیٹ کیا پوزیٹیف ایٹیٹیوڈ کون سے ممبران کر رہا اور کیا development ہوئی دیکھیں بہت سی اس طرح کی چیز ہوتی ہیں جو عوامی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہے جس طرح فلسطین کا مسئلہ تھا تو اس طرح کے مسائل میں جو ہے وہ پھر ہم بقاعدہ جو ہے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس پر بحث ہوتی ہے اس پر پھر جو ہے متفقہ قرارداد بنائی جاتی ہے جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی آکے بیٹھتے ہیں حکومتی لوگ بھی ہوتے ہیں اور جو اچھی اچھی تجاویز ہوتی ہیں دونوں طرف سے اس کو پھر عملی جامعہ پناہ کے ایک قرارداد بنائی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تقریباً پچاس کے قریب قراردادیں جو ہے وہ ابھی تک پاس کرائی ہیں اور جوائنڈ جو سٹنگ بلز ہیں وہ ساتھ ہوئے ہیں ہمارے تو پوری کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بھی کو بھی چاہیے کہ وہ عوامی مفاد میں آئے ہیں اور جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف سے حکومتی اگر طرف سے لوگ بول رہے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں پہلے اپوزیشن اکثر بولتی ہے خود اور اس کے بعد بائیکوٹ کر کے چلی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں برداشت کا برداشت کا ہونا چاہیے مادہ اور دونوں طرف کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں بحث کریں اور ایک نتیجے پہ آئیں اور یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جوتہ مانے والی ٹریکٹر ٹرولی اس طرح کی غیر تحذیبی آفتہ لوگوں والی جو باتیں ہوتی ہیں اس پر پھر آپ کس طرح سے ایکشن لیتی ہیں اور اسیملی رولز ظاہرہ بہت سارے ہوں گے وہ بک پڑھنے میں ان کو یاد کرنے میں آپ کو بڑا وقت لگا ہوگا تو کیسے امکلیمنٹ کریں دیکھیں جب اجلاعہ سلاتے ہیں تو تیاری کر کے آتے ہیں پورا میں تو پڑھ کے آتا ہوں ہر چیز ریوائز کر کے آتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے اس کا پلان ہوتا ہے ہمارا اس حساب سے چلاتے ہیں تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جو بعض لوگ اس طرح کی گریوی جو باتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہیں آپ یقین کریں وہ خود تنقید کا نشانہ بنتے ہیں اور پھر ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھیں بار بار ان سے اسی بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی اگر کسی نے اپنی عزت کرانی ہے تو وہ ہمیشہ دوسرے کو عزت دیتا ہے اگر اپنے آپ کو اپنی بیزتی کرانی ہے تو آپ کسی دوسرے کی بیزتی کریں گے تو دوسرا پھر آپ کو بھی اسی نظر سے دیکھے گا اچھا قاسم صوری صاحب آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کشمیر کے معاملے پر بڑے ووکل رہے ہیں آپ نے دیگر ممالک کے آپ جب سپیکرز کانفرنس میں گئے آپ نے کشمیر کے لیے بات کی انڈیا آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا مالدیف انڈیا کمبوڈیا جو کانفرنسز ہوئی تھی وہاں پر آپ نے جب کشمیر کی بات کی حالکہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھی لیکن بات کرنے پر آپ کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا بڑی ریزسٹنس آئی تو آپ نے کیسے اس کو فیس کیا اور کیا آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ آپ اس معاملے کو اٹھائیں گے وہاں پر اصل میں آپ کو پتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ شارہ گیا ہماری اور جس طرح کشمیر کے لوگ ازادی کے لیے اپنی جدوجہت کر رہے ہیں اور جو پاکستان کا موقف رہا ہے پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ ہر سطح پر کشمیر کی جو ہے عوام کی آواز بھی اٹھائی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو حق دیا ہے اقوام متحدہ نے وہ ان کو ملنا چاہیے اور اسی حساب سے جو ہے وہ کشمیر کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے لیکن جب آپ نے دیکھا ہندوستان نے وہاں پر اپنے قانون میں تبدیلی لے کے آیا اور ان کے حقوق کو غزب کیا تو اس کے بعد سے پورے پاکستان میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اب میں کشمیر کا سفیر بنوں گا اور میں پوری دنیا میں جاؤں گا کشمیر کا کیس لڑوں گا جو ہندوستان نے جو ہندوانہ سوچ کا جو ابھی حکمران آ چکا ہے اور وہ ابھی وہی کر رہے ہیں جو ایک ہزار سال اگر مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی ہے تو آج وہ بدلہ لینے کے ریوینج لینے کے لیے اپنا ہندویزم دکھانے کے لیے تو اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اور اس کے لیے وزیراعظم صاحب نے خود کہا جو ہمارے ایوان کے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہم سب نے پھر یہ کوشش کی جتنے بھی ہم لوگ تھے کہ ہم نے بھی کشمیر کی آواز اٹھانی ہے اور پہلی دفعہ جب ہندوستان نے اپنے قانون میں تبدیلی لے کے آیا تھا اس کے بعد پہلی دفعہ کہیں پہ بھی سرکاری طور پر ہندوستان اور پاکستان کے جو حکومتی سطح کے جو لوگوں کا جو ٹاکرا تھا وہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہو رہا تھا تو میں وہاں پہ مالدیپ میں تھا وہاں پہ کانفرنس تھی تو وہاں پہ میں نے پھر وہ کشمیر کی آواز بھی اٹھائی کہ کبھی بھی مسائل اس طرح حل نہیں ہوں گے کہ آپ اتنا ظلم کرو لوگوں کے ساتھ اور پھر آپ آ کے ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھو اور دوسرے مسئلے ڈسکس کرو تو وہاں پہ پرارٹی پہ جو میرا مسئلہ تھا وہ کشمیری کا تھا آپ کو پتہ ہے تو جو میں نے کشمیر کی آواز اٹھائی تو وہاں پہ لوگ سبا کے جو سپیکر تھے وہ تل بلا اٹھے اور اگدم جو ہے وہ آپے سے باہر ہونے کی کوشش کی لیکن میں نے اپنی سپیچ اپنی تقریر جاری رکھی کشمیر کا مقدمہ برپور طور پہ میں نے وہاں پہ اس کانفرنس میں رکھا اور جو آپ لوگوں نے پھر ٹی وی پہ بھی دیکھا تو کہیں پہ بھی گیا ہوں آپ یقین کریں کہ سب سے پہلے کوشش کی ہے کہ کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر سکیں پوری دنیا میں اسے کے کوئی رشو ہے ہمارا پاکستان کا اور فلسطین کا جس طرح اب جس طرح انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے اسرائیل نے تو میں سوچتا ہوں پاکستان ہمیشہ آپ کو پتا ہے جو ایک نظریہ پہ بننے والا ملک یہ دنیا میں کوئی اس طرح کا ملک نہیں ہے اسلامی ممالک بہت ہیں لیکن یہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے تو یہ ایک نظریہ پہ بنا ہوئے آپ کو پتا ہے اس لیے ہمارا جو پاکستان کا جو موقف رہا ہے ہمیشہ وہ ہمیشہ مظلوم کی آواز بنا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پہ بھی جائیں تو مظلوم کا ساتھ دیں اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں اچھا سر جب آپ دوہزار اٹھارہ میں ایس سپیکر آپ الیکٹ ہوئے تھے میں نے آپ کی پہلی تقریر سنی آپ نے بلوچستان کے مسائل کا ذکر کیا آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو لیٹل پیریس بنائے وہاں پہ لوگوں کو سہولیات ملے انڈیویلپمنٹ ہو تو یہ جو ڈھائی تین سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ وہاں پر کیا ڈیویلپمنٹس ہوئی پی ٹی آئی کا جو ویجن تھا کیا وہ وہاں پہ ایمپلیمنٹ ہوا اور کس طرح سے ہوا کس حد تک ہوا میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں میرا ضمیر مطمئن ہے اس لئے کہ یہ پہلی حکومت ہے وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے یہ پہلی حکومت ہے جو پسماندہ علاقے جو ہے پاکستان کے اس پہ توجہ دے رہی ہے چاہے وہ جنوبی پنجاب وہ پنجاب کا جو پسماندہ تھا چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہو اور ہمارا بلوچستان ہو تو سب سے زیادہ بجٹ یہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور کہ بلوچستان میں جا رہا ہے وفاقی حکومت اٹھاسی فیصد این ایچ اے کا جو بجٹ ہے جو روڈ بنانے کا وہ وفاق کا اٹھاسی فیصد بلوچستان میں لگ رہا ہے آپ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ابھی تقریباً ساڑھے چھ سو ارب روپے کا ایک پیکش دیا جو نو ازلاج و بلوچستان کے تھے جس میں تربت ہے جس میں پنجگور ہے کیچ ہے اواران ہے خوزدار ہے یہ ہماری گوادر والی جو پٹی ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اس علاقے کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے کوئی اس طرح کی روزگار کے مواقع نہیں تھے وہاں کے نوجوان مایوس ہو چکے تھے تو ان لوگوں کے روزگار کو بڑھانے کے لیے ان کی تعلیم و تربیت پر پیسہ لگانے کے لیے ان کا انفرسٹرکچر بنانے کے لیے ان کے لیے کہ وہ وہاں پہ اپنا اچھا روزگار کر سکیں اس کے لیے ہم نے ساڑھے چھ سو ارب روپے کا پیکش دیا ترتالیس سال کے بعد کوئی وزیراعظم تربت گیا ہم خود گئے وہاں پہ اور اس کا ہم نے اعلان کیا آپ نے دیکھا کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانے جا رہے ہیں جو سب سے بڑا پاکستان کا ائرپورٹ ہے جو تو ہمارا شوٹسٹ روٹ کا جو مطالبہ تھا جو سب سے مغربی روٹ سیپیک کا جیسے ہی ہماری حکومت آئیت ہم نے اعلان کیا کہ یوب سے کچھ لاکھ تک کا روڈ دو راہہ ہونے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے ابھی جو ہے وہ بہت میجر جوہاں کے روڈ تھے ہمارے کوئیٹا کے جس پہ اکثر لوگ جو ہے وہ ایکسرنٹس ہو جاتے تھے جو آپ کا کراچی سے کوئیٹا اور کوئیٹا سے چمن تک کا یہ بھی دو راہہ ہم کر رہے ہیں ابھی کوئیٹا کے لیے ابھی میں نے جو ہے وہاں پہ ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ تھا تو وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ابھی فلائی اوورز پل کی بھی منظوری ہو چکی ہے کہ برش والی علاقوں میں انشاءاللہ وہاں پہ پل بنیں گے کہ ٹریفک کا مسئلہ حل ہو سکے اسی طرح بہت سے مسائل ہے ہم نے وہاں پہ ہسپتال کی بنیاد رکھی کوئیٹا شہر کے اندر ہم نے جو ہے وہ بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں آپ یقین کریں جو اس سے پہلے والی حکومت نے کبھی توجہ نہیں دی ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے پہلے جو کورمنٹس کو فنڈس ملتے تھے وہ کہاں جاتے تھے دو اور باتیں میں اس کے ساتھ ایڈ کر دوں پر آپ ون بائی ون کا جواب دیجئے گا ایک تو یہ کہ ناراض بلوچوں کا وہاں پہ مسئلہ تھا کہ ان کو قومی دھارے ملانے کے لیے ان سے بات چیت کی جائے اور ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کی جائے ایک تو یہ معاملہ تھا دوسرا یہ تھا کہ بلوچستان کی جو پہلے دیویلپمنٹ کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی اب جب آپ وفاق میں آئے آپ سویکر بھی بن گیا وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کیلئے توجہ بھی دی جاری ہے تو کیا وہاں پر لوگ خوش ہیں اور بجٹ جو بھی ہونے جاری ہے اس میں بلوچستان کا کوئی خاص شیئر موجود ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اٹھاسی فیصد ابھی بھی وفاق کا سب سے زیادہ پیسے جو ہے ہم وہ بلوچستان کی طرف دے رہے ہیں تو ابھی بھی ہمارے بہت سے منصوبے جو ہیں ابھی وفاقی حکومت نے منظور کی ہیں ابھی آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کوئٹہ گئے تھے پھر زیارت گئے تو زیارت تک ابھی روڈ دو رہا کر رہے ہیں ہردائی تک روڈ دو رہا کر رہے ہیں سنجاوی تک روڈ لے کر جا رہے ہیں تو بہت سی علاقے ہیں خوزدار سے آپ کو پتا ہے آوران تک روڈ ہے اور میں نے آپ کو بتایا یہ جو نوائز لا تھے ان کی جو کنیکٹیویٹی تھی اس پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے صرف باتیں ہوتی تھیں زمین پہ نظر نہیں آتی انتی چیزیں اب زمین پہ آنا شروع ہو رہی ہیں اچھے ڈیم بن رہے ہیں آپ کو بتا ہے پاکستان میں پچاس سال کے بعد ڈیم بننا شروع ہیں بڑے بڑے ڈیم ہم آپ کو بتا ہے ایک مولیاتی عالمی دن تھا اس میں جو ہے پاکستان نے مذبانی کی ہے پوری دنیا کی تو اس وجہ سے کی ہے کہ جو وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں وہ جو ہے آپ کو بتا ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے جو دنیا میں جو مسائل آ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں بڑا کام کیا ہونے بڑا فوکسٹ ہیں وہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں آپ کو بتا ہے انسانوں کے لیے اچھی فضا چاہیے ہوتی ہے آپ کو بتا ہے درخت پیدا کرتے ہیں زمین میں کٹاؤں نہیں آنے دیتے بارش کا سبب بنتے ہیں درخت گرینڈری جو ہے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے آپ کا مستقبل ہوتا ہے درخت تو اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی اس سے پہلے حکومت مزاک وڑاتی تھی لوگ جب ہم نے سنامی ٹری کا خیبر پختنخواہ میں دوہزار تیرہ میں جب شروع کیا تو وفاقی حکومت اور دوسری حکومتیں مزاک وڑاتی تھی ہمارا اور وہ آپ کو پتہ ہے جو بین الاقوامی سطح پر جو ہے سب سے زیادہ سرا آ گیا اور اس کو پر زرائی ملی اور آج پوری دنیا کے جو ہے وہ برطانیہ کے وزیراعظم نے قرآن خان صاحب کا شکریہ آدھا کیا کہ ان کے ویجن جو ہے جس طرح انہوں نے ابھی دس بلین ٹری لگانے کا جو درخت لگانے کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ آج دیکھیں بچوں کو بھی یہ شعور آ گیا ہے وہ بھی درخت کی بات کرتے ہیں کہ یہ آنے والے مستقبل کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے اور پولیتین بیکس کا خاتمہ بھی ایک اچھا اینیشیٹیو تھا جیہاں وہ بھی ہم نے اینیشیٹیو لیا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی بہت ضروری ہے آپ دیکھیں پانی سے زندگی ہے اچھا پانی پہ تو صبح بھی آپس میں لڑ رہے ہیں سندھ کہتا ہے ہمیں ڈیو شیئر نہیں مل رہا بلوجستان دیکھا ہے ان سب کی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کوئی ڈیمز نہیں منائے آج جو ہے یہ جب گروت ریٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ چار فیصد بڑھ گئی ہے آج جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گاڑیاں بک رہی ہیں اس کووڈ میں بھی آج جب یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مرسیکلیں بک رہی ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن کو جو پیکج کا اعلان جو کیا اس کے بعد جو بوم آیا ہے کنسٹرکشن انڈرسٹی کے اندر جس کے ساتھ جو ہے تقریباً سو کے قریب سنتیں وبست ہیں ان میں ترقی آ رہی ہے سمٹ ہے آپ دیکھیں سریعہ سب سے زیادہ بک رہا ہے تو جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں سٹاک ایکچینج جو ہے ریکارڈ توڑ رہا ہے تو یہ دوبارہ اپنی ان کی سیاست جو ہے وہ اپنی ریجنل پولیٹکس پہ آگئے اپنی وہی سندھ کی گسی پیٹی سیاست کہ ابھی پانی نہیں مل رہا ہمارے حقوق نہیں کر رہے آپ ان کی کتنے عرصے حکومت رہی ہے کبھی انہوں نے کوئی موٹروے بنایا اپنا خود سندھ کے اندر آپ ان سے جا کے پوچھیں کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں خالی بس اپنا جو ہے نا وہ سندھیکارڈ اور ہم محکوم رہے گئے یعنی ان کے ارزامات اس لیے ہیں یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھیں ملک ترقی کر رہا ہے یہ ان کو پتہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب ایک تبدیلی کا نام ہے یہ وراستی سیاست کے خلاف ایک جماعت بنی ہے یہ جو بڑے بڑے جاگیردار تھے نواب اور سردار ان کے خلاف میرے جیسے عام آدمی آئے ہیں تو ان کا تو سٹیک داؤ پہ لگا ہوا ہے ان کی تو مستقبل کی سیاست ختم ہو رہی ہے ان کی جو با اپنے جو پیسے اکٹھے کیے یہ بڑے بڑے خاندانوں میں کے جو لوگ ہیں آج وہ پیسے بھی ان کے کام نہیں آ رہے ہیں آج پوری دنیا میں پتہ چل گیا ہے رسوہ ہو رہے ہیں اگر وہ بڑے بڑے لیڈر جو نام نہاد لیڈر جو یہاں سے سپریم کورٹ سے ناہل ہو چکے ہیں جو سزا یافتہ ہیں جن کو جو پتہ ہے کنوں نے چوری کی ہے وہ برطانیہ میں بھی نکلتے ہیں تو روڈ پہ آپ کو پتہ ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کو کیا کیا پیچھے سے باتیں کر رہے ہیں تو پھر یہ ایسے پیسوں کا کیا فائدہ آج ان کی اولاد جو ہے نا وہ لیڈر بننا چاہا رہی ہے بس ان کا خیال ہے کہ ہم دو چار باتیں کریں گے پاکستانی عوام جو ہے نا بے وکوف بن جائے گی آپ کو لگتا ہے آئیتے الیکشن میں ان کو کوئی ووٹ ملیں گے مریم نواز صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی آگئی ہے پاکستان میں نوجوانوں کو پتہ چل گیا ان سب کا آپ نے دیکھا نہیں پی ڈی ایم کا کیا حال ہوا میں لہوریوں کو سلام پیش کرتا ہوں یہ جو لہور میں مزارے جو آیا نا وہ منارے پاکستان پہ جو یہ جلسہ کرنے گئے تھے بڑے فخر سے کہ آئیں ہم جلسہ کریں گے عوام بے وکوف نہیں ہیں ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے پورے پاکستان کے ساتھ کتنا مکروس کر دیا ہمیں آج وہ ان کی اولادے کا ہیں بھار ہیں آج ان کے پیسے کیا ہیں بھار ہیں یہ ایک فلیٹ کا تو حساب دے نہیں سکتے جھوٹ پہ جھوٹ ان کے بچے بولتے تھے تو لہوری نہیں نکلے کوئی پاکستانی نہیں نکلا ہے ان کے ساتھ آج دیکھیں یہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ جو نیپ میں بھی جو کیسز بنے ہوئے تھے ان کے دور میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ختم کریں اور نیپ کی چلمن کو بھی اٹھا دیں آپ کو بتا ہے فیٹ ایف کے جب ہم بل پیش کر رہے تھے تو کیا حکومت اور اپوزیشن کی ڈیل چل رہی تھی ڈیل صرف اور صرف یہ چل رہی تھی وہی لوگ ڈیل میں پیش پیش تھے کہ ہمارے کیسز ختم کیے جائیں نیپ کے ان کو فیٹ ایف سے ملک سے کوئی وہ نہیں تھا کہ ملک آگے جائے گا بلیکنس سے بچے گا ایکانومی گروہ کرے گی فیٹ ایف کی معاملے پہ ہم پاکستان کافی مشکل کا شکار آ رہا ہے کیا اپوزیشن نے کہیں کسی لیول پہ کوپریٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے میں آپ کو کہتا رہا ہوں اپنے ذاتی کیسز اپنی ذات یہ ذات سے نہیں نکلتے یہ ملک کے لیے انہوں نے نہیں سوچا کبھی دیکھیں ذات سے جو بندہ نکلتا ہے امران خان کی طرح اس کو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے اس کا ویجن بڑا ہوتا ہے سوچ بڑی ہوتی ہے آج اگر ہم نے ڈیم شروع کیا تو ڈیم ہم نے اس لیے شروع نہیں کیے کہ پانچ سال کے اندر بس بن جائیں اور ہم لوگوں کو دکھائیں وہ والے منصوبے نہیں شارٹ منصوبے نہیں لانگ ٹم منصوبوں سے ملک بنتے ہیں یہ ڈیم جو ہے دس سال بعد کمپلیٹ ہوں گے لیکن پانی کا مسئلہ لوگا ہمارا ہمارے پاس سٹوریج ہوگی اور ملک ترقی کرے گا اس سے بجلی ہمیں سستی بجلی ملے گی اس سے یہ جو بڑے بڑے کارخانے جو انہوں نے بجلی کے لگائے جو آپ کو پتا ہے باہر کے تیل سے چلتے تھے ان سے انہوں نے کیا اگریمنٹ کیا وہ چلیں نہ چلیں حکومت کو پیسے دینے آج کیوں اتنی بجلی مہنگی ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے یہ ان کے وہ معایدے ہیں جس میں کمیشن سکھائے ہوئے تھے انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے معایدے کے لیے کہ یہ عوام کے لیے نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سستی بجلی بن سکتی ہے اگر ہم ڈیمپز بنائیں تو ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں بہت سی چیزیں یقین انہوں نے اس طرف ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف مال بناو والے ان کا سوچ تھی اور ان دونوں بڑی پارٹیوں نے یہی کیا صرف مال بنایا اور عوام کو اب یہ بہت زیادہ جو بحقوب بناتے تھے اب نہیں بنا سکتے اچھا سر یہ تو پولٹکس کی باتیں ہوں گئے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قاسم قانصوری صاحب تو ایک سپورٹسمن تھے پولٹکس میں کیسے آئے میں نے آپ کو بتایا جو ہمارا وزیراعظم عمران خان صاحب جو میرے لیڈر ہیں وہ میرے فیورٹ پاکستانی کھلاری تھے اور سپورٹسمن تھے تو ہم بھی ان کے زمانے میں ان کو دیکھتے دیکھتے سپورٹسمن بھی تھے کھلوں کا بہت شوق تھا جس طرح انہوں نے جب شوقت خانم بنایا اس مہم میں تھے پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کیا تو آپ یقین کریں 96 تھا اخبار میں ایڈ آیا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر شمولیت کر دی ہیں تو زمانے میں تو ای میل سسٹم نہیں تھا نہ اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں کہ آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھیں تو ہم نے اخبار کاٹ کے وہ کٹنگ اس ایڈریس پہ بھیجی تو اس کے ذریعے پھر میں میمبر بنا پاکستان تحریک انصاف کا اور پہلی بار ملے کب عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب سے تو میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا شروع سے فین تھا 92 کا جب یہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے جب بھی ان کو میں نے دیکھا تھا ان کے ساتھ بائیک میں پیچھے پیچھے تھے ہم لوگ تو دیکھتے تھے سیاست میں بھی جب بھی کوئٹہ آتے تھے ان کو دور دور سے ہم دیکھتے تھے اور انسپائر ہوتے تھے ان کی شخصیت سے اور ان کی اس مضبوط ارادوں کی وجہ سے کہ ہر جگہ جو سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ ایک نیت سچی ہوتی ہے ایک پوری محنت کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں وزیراعظم عمران خان صاحب جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں آپ یقین کریں کوئی ایسا وزیراعظم نہیں ہے جو اتنا ٹائم دیتا ہو ہر چیز ہر میٹنگ میں اور ہر پورے پاکستان میں سب سے متحرک ہیں ابھی بھی ہماری سیاست میں کبھی کوئٹہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کبھی خیبر پختونخواہ کبھی سندھ کبھی پنجاب صرف بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی تھی وقت آلموسٹ ختم ہو گیا پروگرام میں چھوٹی سی ایک بات آپ کی فیلنگز جانا چاہوں گی آپ جب سپیکر بنے تھے آپ نے اپنی کرسی پر اپنی والدہ کو بٹھایا تو وہ کیا فیلنگز تھی جلدی سے شیئر کر دیں اس کے بعد میں نے گیتا ہوں بصل میں والد میرے میں چھوٹا تھا 93 میں بیمار ہو گئے تھے ان کو فالج ہو گیا تھا پھر وہ چل بھی نہیں سکے اور بول بھی نہیں سکے 97 میں فوت ہوئے تو والدہ اور میں تھے میں گھر کا بڑا بھی تھا بھائیوں میں تو والدہ کے ساتھ ایک لمبی جو ہے وہ پارٹنرشپ تھی میری اور وہ بڑی جو ہے وہ بہت درخات ہون تھی اور ہمیشہ مجھے حسلہ دیتی تھی جب سیاسی زندگی میں آیا اور میں نے سیاست میں جو ہے وہ کام شروع کیا پہلے ایز سپورٹر تھا عمران خان کا اس کے بعد دوہزار سات آٹھ میں جب میں پریکٹیکلی اس میں انوال ہونے لگا تو والدہ کو میں نے بتایا کہ میں اس طرح ساتھ دینا چاہتا ہوں اور متحرک ہونا چاہتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے کہا بالکل عمران خان ایک سچا آدمی ہے تو انہوں نے اس کا ساتھ دینا ہے تو وہ ان کا حوصلہ اور ان کا جو تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا اور کبھی بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے مایوس ہونا ہے بلکہ دھرنے میں ایک سو چھبیس دن میں تھا شیلنگ ہو رہی تھی آپ کو پتہ ہے میں کھڑا رہا اور مقابلہ کرتا رہا اور لوگوں کو بھی حوصلہ دیتا رہا وزیراعظم خان صاحب نے مجھے خود جو ہے وہ عمران خان صاحب نے سرہا بھی تو میری والدہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ خطرے میں ہو تم بس واپس آجا ہمیشہ انہوں نے حوصلہ دیا تو ماں کی دعا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو آج بھی ہوں میں سمجھتا ہوں ان کی دعائیں تو جب میں قومی اسمبلی کے اندر جو میرا مقابلہ تھا ڈپٹی سپیکر کے لیے وہ جیتا تو اس کے بعد اپنے جب آفس آیا تو پہلی دفعہ والدہ کو پھر میں نے اس کرسی پہ بٹھایا اس سے کہ سب کچھ ان کے سبب ہے والدین کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انسام کے ساتھ رہتی ہیں بہت شکریہ قاسم کانسوری صاحب آپ نے اپنے بیزی شکیزول میں سے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین اس کے ساتھ ہی پرگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ